آوارہ پشووں کی آتنک کی خبریں دیش کے الگ الگ حصوں سے آتی رہتی ہے ایسی ہی ایک خبر آئی ہے مدھپردیش کے گوالیر سے جہاں سانڈ کے حملے میں ایک بزرگ کی موت ہو گئی مرتک یہاں کے ایک بی جے پی نیتا کا بھائی تھا یہ تصویریں دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک سانڈ نے ایک بزرگ کو سینگوں سے اٹھا کر پھینک دیا بعد میں اسپطال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی 63 سال کے منشی سنگھ یہاں کے ایک بی جے پی نیتا کے بھائی تھے دوپ لینے کے بعد میں انہیں جاندہ تھوڑی دوپے ایسے لگی تو انہیں گھر کو باپس کو آ رہے اتنے میں پیچھے سے سانڈ آیا اور اس نے جڈ ماری جڈ مارنے کے بعد وہ اوپر سلے گا اور نیچے گرے گی تو گہر اسے گئے گوالیر شہر کے کئی علاقوں میں بڑی سنگھیا میں سانڈ گھومتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے ٹرافک پر تو اثر پڑتا ہی ہے ساتھ ہی لوگوں کی جان پر بھی خطرہ بنا رہتا ہے سرکاری ادھکاریوں کے پاس اس آفت کا کوئی جواب نہیں دیکھتا کروائی ہم لوگ تیاری ہے ہم لوگ اس کی جانکاری بھی لیتے ہیں کئی بار روکتے ہیں یا رات میں جا کی روکتے ہیں لیکن کیوں گھٹنا ہوئی ہے بہت دکھا تھا اب ہم لوگ تیار ہے ایفیک پریاد کریں آگے پریاد کریں اس کا ٹینڈر لگ چکا بس کھلنے والا ہے ٹینڈر اس کے بعد اور جب تک ہم لوگ چلا رہے ہیں جہاں سے شکایت بہت آتی وہاں ہم لوگ خود ہی ابھی آپریٹ کر رہے ہیں اوارہ مویشیوں کا آتنگ اب جان لیوہ ہوتا جا رہا ہے پریشاسن کے سارے دعوے اور قدم اسے روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں بیرو ریپورٹ اینڈی جی